بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ہم نمبر سسٹم چپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے تین لیکچر ابھی تک کیے ہیں ریشنل نمبر اور ارشنل نمبر پھر ریال نمبر اور اس کی پراپورٹیز اس پہ ایکسامپل بھی کر لئے اگر آپ سے کوئی بھی لیکچر میس ہو گیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں تین اور لیکچر کے لینکس دیئے ہیں آپ ضرور دیکھیں سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کمپلکس نمبر آج کا ہمارا ٹاپک کمپلکس نمبر ہم نے پریویس کلاسز میں یا لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ریال نمبر کے پارے میں پڑھا تھا لیکن ہمارے پاس ایک ایسے نمبر بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلکس نمبر کمپلکس نمبر میٹیمیٹکس میں سائنس میں اس کی کافی امپارٹنٹ رول ہے ریال نمبر میں ایکس اس آلویز ہم کسی بھی ریال نمبر پہ اگر سکوئر لے لے تو وہ ہمارے پاس ہمیشہ پازیٹیو ہوگا ایکس فار ایکزامپل کوئی بھی ریال نمبر ہے ایکس اگر ہم اس کی سکوئر لے لے تو ہمارے پاس ہی ہمیشہ گریٹر دن زیرو آئے گا فار ایکسامپل میں نے فائیو لے لیا فائیو لے لیا جو کہ ریال نمبر سے بھی لانگ کرتا ہے اگر ہم اس کو یہ خود پازیٹیو ہے اگر اس کی میں سکوئر لے لوں تو بھی گریٹر دن زیروہ آئے گا میں کوئی نیگٹیو نمبر لیتا ہوں فار ایکسامپل مائنس فائیو جو کہ ریال نمبر سے بھی لانگ کرتا ہے اگر میں اس کا سکوئر لے لوں تو بھی یہ مائنس فائی سکوئر سے آتا ہے پچیس جو کہ greater than equal to zero ہے لیکن ہمارے پاس sometime کچھ ایسی situation آ جاتی ہیں جس میں x square less than zero آ جاتا ہے x there x square less than zero آ جاتا ہے for example x square plus one is equal to zero اگر ہم one کو اس سائٹ پہ shift کر لے x square is equal to minus one اس کے مطلب ہوا کہ x square جو ہے یہ less than zero آ گیا minus one zero سے کم ہے نا تو x square less than zero اب x square plus one یا x square plus four is equal to zero اور x square plus five is equal to zero ایسے جتنی بھی situation جتنی بھی equation ہے ان equation کے real numbers میں کوئی solution نہیں ہے set of real number میں ان کی کوئی solution نہیں ہے for example x square plus one is equal to zero this implies that x square is equal to minus one x square is equal to minus one اب ہم یہاں پہ real set of real number سے جو set of real number ہے set of real number سے اس سے ہم ایسا کونسا element لے لے جب ہم x میں put کریں گے ہمارے پاس minus one آ جائے for example اگر ہم x کو one دے دیں one square one square is equal to minus one one square سے one آتا ہے جو کہ minus one کے equal نہیں ہے اگر ہم x کو minus one دے دیں minus square is equal to minus one minus one square سے one آتا ہے جو کہ minus one کے equal نہیں ہی ہے تو ایسے پرابلم ہمارے پاس create ہو رہا ہے اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے ہم ایک نیو نمبر لیتے ہیں جس کو ہم گریگ alphabet آیوٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں x square plus one is equal to zero one کو ادھر شفٹ کے لیے ایک x square is equal to minus one بوت سائیڈ دونوں سائیڈ سے square minus one اب اس سیمبل کو یہاں یہ جو نمبر ہی ہے ہمارے پاس real نمبر میں exist نہیں ہوتا تو mathematician نے ایک نمبر ایک نیو نمبر انٹروڈیوس کر لیا جس کو گریگ alphabet آیوٹا اس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں جس کو ہم آیوٹا کہتے ہیں آیوٹا اس کو ہم نے آیوٹا میٹمیٹیشن نے اس کو آیوٹا ایک نیو نمبر اجاز کر لیا جس کو آیوٹا کہہ دیا آیوٹا کس چیز کے برابر ہے under the root minus one اور یہ کیا ہے یہ imaginary unit minus one under the root square root میں اگر کوئی بھی نمبر آئے گا تو وہ ہمارے پاس imaginary نمبر ہوگا اب یہاں پہ اگر ہم دونوں سائٹ سے square لے لیں آیوٹا square is equal to square root square کے ساتھ cancel ہو جائے گی minus one آیوٹا square ہمارے پاس minus one کے برابر آگیا آگیا آیوٹا is equal to minus one under the root یا آیوٹا square is equal to minus one اب اس definition کو استعمال کر کے یہاں پہ x is equal to plus minus minus one under the root جس جس کے برابر ہے آیوٹا تو یہ ہم نے ہمارے پاس real number میں اس کی کوئی solution نہیں تھی x square plus one equal to zero یہاں پہ ہمارے پاس اس کی solution complex number یا imaginary number میں آگیا x is equal to plus minus آیوٹا similarly اگر ہم سالو کر لیں x square plus four اگر یہ ہم سالو کرنا چاہے x square is equal to minus four this implies that x is equal to plus minus minus four all right اس کو ہم اس طرح بھی لگ ستیں plus minus minus one cross four all right اس کو plus minus minus one پہ alihda square root لے four پہ alihda all right اس کے بعد plus minus under the root minus one اسی طرح four under the root سے آجائے two all right اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد plus minus two minus one under the root which is equal to plus minus two minus one under the root کس چیز کے بار آئیوٹا کے ہمارے پاس x square plus four is equal to zero کے imaginary part میں imaginary number میں اس کی solution آگیا جو کہ ہے plus minus two under the root آئیوٹا sorry x square is equal to plus minus two under the آئیوٹا اب ہم اس کی verification کرتے ہیں verification کس طرح کریں گے ہمارے پاس آگئی پلس minus two آئیوٹا اس کو واپس اسی equation میں put کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو satisfy کرتے ہیں یا نہیں x square میں آگر plus minus two آئیوٹا put کریں گے square plus four is equal to zero all right plus minus پہ plus square تو plus آئے گا minus square لے لے تو اگر square لے لے تو بھی plus آ جائے گا اور یہ دونوں plus آتے ہیں two پر square لے four آ جائے گا آئیوٹا square plus four is equal to zero four آئیوٹا square کس چیز کے براب ہے minus one plus four is equal to zero minus four plus four is equal to zero equation کو satisfy کر لیا تو اس کا مطلب کہ x square plus four کی solution ہمارے پاس solution set کیا ہے plus minus two آئیوٹا کمپلکس نمبر کی کنسپٹ کو ایک جرمن مانتمیٹیشن تھا جس کا نام تھا گاس اس نے 18 18 32 میں اس آئیوٹا کو انٹردوس کیا تھا سترہ سو ست 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 پچ پان یہ اس کی ایج ہے 18 32 18 32 میں اس نے کنسپٹ آف کمپلکس نمبر کو انٹردوس کیا تھا گاس کون تھا ایک جرمن میتیمیٹیشن تھا جرمن میتیمیٹیشن تھا جس نے کمپلکس نمبر کی آئیڈیا کو انٹردوس کیا تھا کس طرح اے پلس بی آئیوٹا اس میں اے اور بی دونوں جو ہے اے انڈ بی بوت آر ریال نمبر اے اور بی دونوں جو ہے یہ ریال نمبر ہے اے کو ہم کیا کہتے ہیں اے کو ہم ریال پارٹ کہتے ہیں یہ جو ہے ریال نمبر ہے اس کو ہم اے کو کیا کہتے ہیں ریال پارٹ اور بی کو کیا کہتے ہیں امیجنری پارٹ امیجنری پارٹ بی کو ہم کہتے ہیں امیجنری پارٹ پارٹ ہمارے پاس ایک نمبر ہے مائنس 3 پلس 2 آیوٹا تو اس کا جو ریال پارٹ ہے ریال پارٹ وہ مائنس 3 ہے اور امیجنری پارٹ کیا ہے امیجنری پارٹ 2 ہے امیجنری پارٹ اور یہ کیا ہے یہ اس کا ریال پارٹ ہے مائنس 3 ریال پارٹ ہے اس امیجنری نمبر کا اور یہ b is equal to 2 جو ہے 2 اس کا امیجنری پارٹ ہے اب اگر a plus b a plus b یہ ایک complex نمبر ہے ہمارے پاس f a b is equal to 0 اگر اس میں b 0 ہو جائے تو ہمارے پاس کیا جائے گا then a plus b آئیوٹا is equal to a plus 0 آئیوٹا which is equal to a اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اگر complex نمبر میں b 0 ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں real real number اس کو ہم کیا کہیں گے real number بھی ریال نمبر لے لے تو ہم اس کو از ایک کمپلکس نمبر لکھ سکتے ہیں بی کو زیرو چوز کرتے ہیں فار ایک زمپل میں نے ایک نمبر لے لیا سکس جو کہ ریال نمبر سے بلان کرتے ہیں اب اس کو ہم کمپلکس فارم میں کس طرح لگیں گے سکس پلس زیرو آئیوٹا ہم نے کمپلکس فارم میں لکھ لیا لیکن یہ کیا ہے یہ ریال نمبر ہے یہ ٹوٹل ریال نمبر ہے کیونکہ اس کا ایجنری پارٹ زیرو ہے اب اگر ای پلس بی آئیوٹا ای پلس بی آئیوٹا اس میں ای زیرو ہو جائے ای ای زیرو دین ای پلس بی آئیوٹا زیرو پلس بی آئیوٹا بی آئیوٹا تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو پیور ایمیجنری نمبر یہ ہمارے پاس پیور ایمیجنری نمبر ہے اگر ای پلس بی آئیوٹا میں ایمیجنری پارٹ یعنی بی زیرو ہو جائے تو ہمارے پاس یہ پیور ریال نمبر بن جائے گا یا ریال نمبر کو ہم اس کا کمپلکس فارم میں بھی لیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے شروع کر لیا ہے اگر ای پلس بی آئیوٹا میں ریال پارٹ ای زیرو ہو جائے تو ہمارے پاس یہ پیور ایمیجنری نمبر بن جائے گا اور جنرلی ہم کمپلکس نمبر کو زیڈ سے ڈینوٹ کرتے ہیں جس کو ہم لکھتے ہیں ای پلس بی آئیوٹا یہ اس کا جنرل فارم ہے زیڈ ایز ایکوار ٹو ای پلس بی آئیوٹا یہ کسی بھی کمپلکس نمبر کا جنرل فارم ہے اور ہم سیٹ اف آل کمپلکس نمبر کو کس طرح لیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ زیڈ میں نے لکھ لیا ہے اس طرح زیڈ ون ایز ایکوار ٹو ای ون پلس بی آئیوٹا بی آئیوٹا زیڈ ٹو ایز ایکوار ٹو ای ٹو پلس بی ٹو آئیوٹا اینڈ سو آن زیڈ تری زیڈ فور اینڈ ٹو سو آن جنرلی ہم اس کو سیٹ اف کمپلکس نمبر کو کس طرح لیکھیں گے سیٹ اف آل کمپلکس نمبر اس ڈی نوٹڈ بائی سی اس طرح سی اس طرح سی اس طرح میں سو اس کو ہم لکھیں گے کمپلکس نمبر سیٹ فارم کی شکل میں ا پلس بی آئیوٹا ویر ای بی بی لانگ ٹو سیٹ اف ریل نمبر سو کمپلکس فارم کو جنرلی کمپلکس سیٹ کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ا پلس بی آئیوٹا ویر ای بی بوت آر ریل نمبر اب ہم آتے ہیں پاورز آف آئیوٹا کی طرح پاورز آف آئیوٹا کی طرح آئیوٹا پاور ون کس چیز کے برابر ہے آئیوٹا کے برابر ہے آئیوٹا سکوئر آئیوٹا سکوئر کس چیز کے برابر ہے مائنس ون جس طرح یہ آئیوٹا کے ایمیجنری نمبر کے ڈیفینیشن کے مطابق آئیوٹا سکوئر is equal to مائنس ون under the root آئیوٹا کیوپ کس چیز کے برابر ہے آئیوٹا کیوپ آئیوٹا کیوپ کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں آئیوٹا ڈاٹ آئیوٹا سکوئر جس سے واپس آئیوٹا کیوب آتا ہے سو آئیوٹا آئیوٹا سکوئر کس چیز کے برابر ہیں مائنس ون اس سے ہمارے پاس آگیا مائنس آئیوٹا سو آئیوٹا کیوب کس چیز کے برابر ہیں آئیوٹا کیوب کس چیز کے برابر ہیں مائنس آئیوٹا کے برابر ہیں آل رائک آئیوٹا پاور فور کس چیز کے برابر ہیں آئیوٹا پاور فور آیوٹا پاور فور کو ہم لیک سکتے ہیں آیوٹا سکوئر ڈاٹ آیوٹا سکوئر جس کو مائنس ون انٹو مائنس ون اس سے آ جائے گا پلس ون اس سے ایمت مین ون سو آیوٹا پاور فور ون کے برابر ہے آیوٹا پاور ون آیوٹا کے برابر ہے آیوٹا سکوئر مائنس ون کے برابر ہے آیوٹا کیوب مائنس آیوٹا کے برابر ہے آیوٹا پاور فور ون کے برابر ہے سو جنرل ہم کس طرح لکھیں گے اگر نکسٹ آئے گا ہمارے پاس آئیوٹا پاور فائو اگر آئے گا اب فور پاور کے بعد پھر وہی ریپیٹ ہوں گے آئیوٹا پاور فور پھر کس چیز کے برابر ہوگا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں آئیوٹا ڈاٹ آئیوٹا پاور فور آل رائے آئیوٹا آئیوٹا پاور فور کس چیز کے برابر ہے ون ڈاٹ ون وچی اکور ٹو آئیوٹا وہی نمبر ہمارے پاس پھر آ گیا اس طرح ہم آئیوٹا پاور سکس ہوں آئیوٹا پاور سکس لکھ سکتے ہیں آئیوٹا پاور سکوئر ڈاٹ آئیوٹا پاور فور آئیوٹا سکوئر کس چیز کے برابر ہے مائنس ون اور آئیوٹا پاور فور ون کے برابر ہے تو ہمارے پاس مائنس ون یعنی چار پاور ایٹ کر کے پھر بھی ہمارے پاس وہی نمبر آئے گا دو کے ساتھ پاور کے ساتھ چار ایٹ کر لیا ہمارے پاس مائنس 1 پھر آ گیا 1 کے ساتھ 4 8 کر لیا پھر ہمارے پاس ایوٹہ آ گیا اب ایوٹا کیوک کے ساتھ اگر ہم 4 8 کر whats ایوٹا پاور 7 ہمارے پاس मائنس ایوٹہ آ آئی گا اس طرح ایوٹا پاور 7 is equal to ایوٹا کیوک iota پاور 4 ہم لکھ سکتے ہیں ایوٹا کیوک کس چیز کے برابر ہے مائنس ایوٹا اور ایوٹا پاور 4 1 کے برابر ہے وہ ہمارے پاس آگیا مائنس آئیوٹا سیمیلرلی اسی طرح آئیوٹا پاور ایٹ آئیوٹا پاور ایٹ ون کے برابر آئے گا پھر چار ایٹ کر کے آئیوٹا پاور ٹویل ون کے برابر آئے گا آئیوٹا پاور آئیوٹا پاور سکسٹین یا ٹونٹین ہمارے پاس بھی ون کے برابر آئے گا سو ڈیر پاور اف آئیوٹا کو ہم جنرل کیس طرح لکھ ساتے ہیں اگر n کوئی بھی نیچرل نمبر ہے n belong to any نیچرل نمبر iota power 4 n ہمارے پاس 1 کے برابر آئے گا n کو آپ 1 دے دے تو iota power 4 آ جائے گا اور iota power 4 ہمارے پاس 1 کے برابر ہے iota n کو آپ 2 دے دے 4 cross to 8 iota power 8 iota power 8 1 کے برابر ہے n کو آپ 3 دے دے iota power 12 iota power 12 بھی 1 کے برابر ہے similarly iota power 4 n جب آئے گا آپ کو mcqs میں بھی آ سکتا ہے اگر یہ 4 کا multiple ہے اگر 4 کا multiple ہے تو ہمارے پاس 1 آئے گا generally next time اگر iota 4 multiple minus 1 اس سے اکم کر کے ہمارے پاس minus iota آئے گا ہمارے پاس minus iota آئے گا یہاں پہ آپ 1 دے دے ان کو 1 دے دے 4 minus 1 iota power 3 آ جائے گا iota power 3 ہمارے پاس minus iota کے برابر ہے generally اگر آپ کو ڈی سی بی ایٹا mcqs میں آپ کو کوئی mcqs دے دے کہ iota power 99 آپ find کر لے iota power 99 کس چیز کے برابر ہے تو آپ تو اس طرح process کر کے کافی مشکل ہو مشکل ہو جائے گا تو generally hundred اس کو one eight کر کے تاکہ ہمارے پاس تاکہ ہمارے پاس four multiple ہو جائے اس طرح hundred minus one پھر 99 آتا ہے نا اس سے hundred کس چیز کا multiple ہے hundred four کا multiple ہے نا four into twenty five minus one four into twenty five minus one اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا minus one یعنی four multiple سے ایک کم ہے ہمارے پاس minus iota آئے گا اگر iota power four and minus two یعنی four multiple سے دو کم ہو تو ہمارے پاس minus one آئے گا ان کا آپ one دے دے four minus two iota power square آ جائے گا minus one کے برابر ہے all right اگر four multiple سے دو کم ہیں تو ہمارے پاس one آئے گا minus one آئے گا اگر iota power four and minus three four and minus minus three ہے تو ہمارے پاس iota آئے گا اب ان کو one دے دیں four minus three one iota power one کس چیز کے برابر ہے iota اس طرح two دے دیں four there be two eight eight minus three سے five iota power five کس چیز کے برابر ہے iota تو یہ جنرل فارم ہے اس کا powers of iota next complex number is order pairs of real numbers complex number کو ہم real number جنرل لکھیں گے اگر ہمارے پاس جس طرح ہم نے جنرل لکھ لیا زیڈ ہمارے پاس اے پلس ب آئیوٹا ایک complex number ہے تو اے و بی دونوں جو ہے ہمارے پاس ویر اے و بی بلانگ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سیٹ آف ریل نمبر سی بلانگ کرتے ہیں سو زیڈ اے پلس بی آئیوٹا اے اس کو ہم اڈر پھر پاہ میں لکھ سکتے ہیں زیڈ اے و بی اے و بی بودھ اے ریل نمبر but the second part is imaginary part alright first component the first component the first component a is called the real part real part of z یہ first component جو ہے اس کو ہم real part of z کہتے ہیں اور اس کو denote کس کرتے ہیں denoted by r e into z اس طرح denote کرتے ہیں r e into z second component the second component b is is the imaginary part imaginary part of z denoted is denoted by i m into z اس طرح ہم denote کرتے ہیں اس طرح real part part کو r e into z سے imaginary co i m into z سے first part کو real part کہتے ہیں complex number کا second part کو imaginary part کہتے ہیں complex number کا اور order pair zero و one جو ہے order pair zero و one اس کو کہتے ہیں imaginary unit imaginary unit یہ ہمارے پاس imaginary unit ہے denoted by denoted by iota into zero iota is equal to iota is equal to zero و one iota zero اس طرح بھی لگ سکتے ہیں zero plus iota zero plus iota pair فارم اس طرح اور general فارم اس طرح so the set of all order pair of real number is the set of complex number denoted by c اور اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں the set of all order pairs of real numbers جس طرح یہ generally ایک set ہے ایک number ہے complex number کا تو جتنے بھی order pair ہیں یہ order pair فارم میں لکھا ہے complex number set of complex number order pair کا کس طرح بنتا ہے اس طرح ہم c اس طرح des denote کرتے ہیں complex number is equal to a or b order pair form کے a or b both are real numbers یا real number cross real number where یہ denote set of real number کو denote کرتا ہے next the quality and oppression of addition subtraction multiplication and division in the set of complex number so ab hem equality and oppression code note पढ़ते ہیں ab order fair form complex number equality or oppression of addition subtraction multiplication and division سپریٹ کر لے اس طرح اس میں اے سے ڈی ایٹ کر لیا بی کو سی اس طرح آپ نہیں کر سکتے ریل کو ریل کے ساتھ اپریٹ کریں گے اور ایمیج نری کو ایمیج نری کے ساتھ آپ اپریٹ کریں گے اب ملٹیپلیکیشن اے اور بی کو ہم اگر ملٹیپلائی کر دیں سی اور ڈی کے ساتھ تو ہمارے پاس کس طرح آئے گا اے اور سی مائنس بی اور ڈی اے اور ڈی جمع بی اور سی اگر دو اڈر پیار اپس میں ہم ملٹیپلائی کر لیں تو اس کا ملٹیپلیکیشن کس طرح ہوگا اے کو سی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے مائنس بی کو ڈی کے ساتھ پھر اے کو ڈی کے ساتھ بی کو سی کے ساتھ اب اس کو ہم تھوڑا سا ٹیچ دیتے ہیں ڈیرائی کرتے ہیں کہ یہ کس طرح آ گیا اے اور بی اور سی وڈی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں نا اے پلس بی ایوٹا انٹو سی پلس دی ایوٹا اس طرح لکھ سکتے ہیں اے پہ لے دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں پھر بی ایوٹا دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں اگر ہم اے دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں اے واسی جمع اے دی ایوٹا آ جائے گا پھر بی سی ایوٹا جمع بی دی ایوٹا ایوٹا سکویر ایوٹا سکوئر کس چیز کے برابر ہے مائنس ون مائنس بی ڈی آ جائے گا تو ہمارے پاس آ گیا ای سی مائنس بی ڈی مائنس بی ڈی جمع ای ڈی جمع بی سی آئیوٹا اب یہ ریال پانٹ ہی اس کو اڈر پیر فارم میں کس طرح لکھیں گے ای سی مائنس بی ڈی ہوا ای ڈی جمع بی سی تو ہمارے پاس یہ آ گیا نا اس طرح ملٹیپلکیشن کو ہم اس طرح جنرل فرمولا لے کریں گے اگر آپ کو ایم سی کیوز میں کوئی دے دیتا اگر آپ کو یہ فرمولا یاد ہو تو آپ اس ملٹیپلکیشن اس پرسس سے ڈیریک کر سکتے ہیں یہ پرسس کافی لمبا ہو جائے گا اگر آپ کو فرمولا یاد ہے ایم سی کیوز کے لئے تو آپ ڈیریک کر سکتے ہیں اے کو سی کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں مائنس بی کو ڈی کے ساتھ یہ ریل پارٹ ہوگا اور ایمینڈی پارٹ اے کو ڈی کے ساتھ اور بی کو سی کے ساتھ نیکسٹ پراپارٹی ہے ڈیویزن پراپارٹی ڈیویزن کس طرح کہیں گے اگر ایک اڈر پیر کو دوسرے کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے اے و بی اڈر پیر ہے اس کو سی وڈی اڈر پیر پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جنرل فرمولہ آ جائے گا ریل پارٹ اس کا آ جائے گا اے و سی جمع بی وڈی ڈیوائیڈ بائی سی سکوئر جمع ڈی سکوئر ایمینڈی پارٹ بی سی مائنس ای ڈی بی سی مائنس ای ڈی ڈیوائیڈ بائی سی سکوئر جمع ڈی سکوئر اور یہ سی وڈی جو ہے یہ زیرو کے برابر نہیں ہونا چاہیے zero order pair کے برابر نہیں ہونے چاہیے یہ ہمارے پاس جنرل فرمولہ آتا ہے next property scalar property scalar property کیا مطلب اگر کسی بھی order pair کے ساتھ آپ کوئی scalar کوئی real number multiply کرنے چاہیں کوئی بھی real number تو آپ اس کے real part اور امیجنری پارٹ دونوں کے ساتھ آپ multiply کر سکتے ہیں scalar نہ کوئی بھی real number اور اس کے real part اور امیجنری پارٹ کے ساتھ آپ multiply کر سکتے ہیں next کیا ہے next ایک دو چھوٹی چھوٹی سے note ہے zero zero کو ہم کیا کہتے ہیں zero complex number اس کو ہم zero plus zero ایوٹا کے فارم میں دیکھ سکتے ہیں جو کے برابر ہے zero و zero order pair zero و zero order pair کو ہم کہتے ہیں zero complex zero complex number all right اور اس طرح one کو one کیا کہتے ہیں unit complex number one کو ہم لکھ سکتے ہیں one plus zero ایوٹا جو کہے one و zero order pair اس کو ہم کہتے ہیں unit complex number so zero کو اگر zero آپ کو دیا ہے یا order pair فارم میں zero و zero دیا ہے یا zero plus zero ایوٹا تو اس کو کہیں گے zero complex number اگر آپ کو one دیا ہے یا order pair order pair شکل کی فارم میں one و zero یہ ہیں ہمارے پاس unit complex number آپ کو اگر کوئی کہیں کہ 5 آئیوٹا 5 آئیوٹا اس کو is a complex فارم میں لکھیں write 5 آئیوٹا is a complex number تو اس کو آپ کس طرح لکھیں گے اس کا مطلب کہ اس کا 5 آئیوٹا is equal to zero plus 5 آئیوٹا which is equal to zero 5 آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کہیں کہ 3 minus minus 9 under the root اس کو آپ لکھیں تو اس کو کس طرح لکھیں گے 3 minus اندر minus 1 ہے اس کا اندر اس کو آئیوٹا 9 which is equal to 3 minus 9 under the root کس جب اس کے برابر ہے 3 آئیوٹا which is آپ لکھ سکتے ہیں 3 و minus 3 order pair شکل میں تو اس طرح آپ کو اگزامپل دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی complex نمبر ہے z is equal to a plus b آئیوٹا تو اس کا conjugate ہم کس طرح denote کریں گے conjugate z bar z bar is equal to a minus b آئیوٹا a minus b آئیوٹا conjugate جو imaginary part ہے اس کا sign change ہو جائے گا اگر minus میں ہے تو plus ہو جائے گا اگر plus ہے تو minus ہو جائے گا real part کا sign اسی طرح رہ گا جسٹ امیجنری part جو ہے اس کا sign change ہو جائے گا for example اگر آپ کو دیا ہے کہ z is equal to two plus three آئیوٹا اس کا conjugate find کر لے then z بار ہمارے پاس آ جائے گا two minus three آئیوٹا two minus three آئیوٹا graph کی شکل میں کس طرح denote کرتے ہیں two z generally z یہ for example یہاں پہ z is equal to a plus b آئیوٹا یہاں پہ ہیں اس کا مطلب یہ اسی side پہ ہوگا x x اگر right ہے تو right پہ ہوگا لیکن اس کا y x میں y x میں negative y x میں ہے تو plus y x میں چلا جائے گا a minus b آئیوٹا یہ ہم detail میں جب graphical representation of complex number پڑھیں گے تو یہ چیز وہاں پہ detail سے پڑھ لیں گے next ہمارے پاس ہے basic algebraic oppression and complex number basic algebraic operations and complex number یہ ہم نے ابھی تُوڑی در پہلے پڑھ لیے جو ہم نے property پڑھ لیے addition subtraction یہ سارے وہ ہی ہیں تُوڑا 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 اگر اگر ہمارے پاس z1 is equal to a plus b iota z2 is equal to c plus d iota ہمارے پاس z1 plus z2 کس طرح آئے گا z1 plus z2 real کو real کے ساتھ add z a plus b iota جم c plus d iota a plus c جم b plus d all right اب اس پہ addition property یہ ہمارے پاس addition property تھی اس پہ ایک example کرتے ہیں example ہے add z1 is equal to 3 plus 4 iota z2 is equal to 2 minus 7 iota is ko ہم add کرنا z1 plus z2 z1 لکھ لیا plus z2 لکھ لیا اس property کے مطابق real part آپس میں لکھ لیے image nary part آپ میں 8 کر لے 3 plus 2 سے 5 آتے 4 minus 7 سے minus 3 iota all right next is subtraction property جو کہ ہم نے پڑھ لی ہے just example اس پہ کرتے ہیں subtraction property z1 minus z2 real کو real سے subtraction کریں image nary کو image nary اس پہ example کرتے ہیں اگر z1 ہمارے پاس ہے z1 ہمارے پاس ہے 3 plus 4 iota اور z2 ہے ہمارے پاس 2 minus 7 iota کس کریں گے solution z1 minus z2 is equal to 3 plus 4 iota minus z2 2 minus 7 iota property کی مطابق real سے real کو subtraction 3 minus 2 plus 4 minus اس سے imagery کو subtraction minus 7 iota 3 minus 2 سے 1 plus 4 minus minus plus 7 iota which is equal to 1 plus 11 iota تو subtraction next اس کے بعد ملٹیپلیکیشن next ہے ملٹیپلیکیشن پراپٹی جو کہ ہم نے پڑھ لی ہے ایکزامپل اس پہ کرتے ہیں z1 z2 z1 دیا ہے z2 دیا ہے کس طرح کریں گے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ step by step بھی کر سکتے ہیں step by step کس طرح کریں گے پہلے 2 کو اس دونوں سے ملٹیپلائی کر لیں پھر 3 کو اگر 2 ملٹیپلائی کریں گے 2 7 14 جم 2 5 10 آیوٹا پھر مائنس 3 7 21 آیوٹا مائنس 3 5 15 آیوٹا سکویر ہمارے پاس آئے گا 14 10 آیوٹا مائنس 21 آیوٹا سے آ جائے گا مائنس 11 آیوٹا مائنس یہاں سے مائنس 1 آتا ہے آیوٹا سکویر سے مائنس مائنس پلس ہو جائے گے 15 ہمارے پاس آ جائے گا 21 مائنس 11 آیوٹا آل رائٹ نیکس پڑھتے ہیں ڈیویزن ڈیویزن کس طرح پڑھیں گے ہم نے اس کو تھوڑا سو ٹچ دیا تھا فرمولہ جنرلی ہی لگا تھا لیکن یہاں پہ جنرلی اس کو پرو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزرٹ کس طرح آتا ہے اگر z1 ایک نمبر ہے a پلس b آیوٹا z2 دوسرے نمبر ہے تو اگر z1 کو z2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے a پلس b آیوٹا is equal to c پلس d آیوٹا تو یہ ہمارے پاس کس طرح آئے گا a پلس b آیوٹا divide by c پلس d آیوٹا اب نیچے جو denominator ہے اس کے conjugate conjugate پہ divide بھی کریں اور multiply بھی کریں c minus d آیوٹا conjugate سے ضرب بھی دے دے conjugate سے divide بھی کر لیں alright next denominator کو denominator کے ساتھ multiply کر لیں d denominator کو d denominator کے ساتھ اوپر آ جائے گا a plus b آیوٹا into c minus d آیوٹا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں a square چلو یہاں پہ لگتے لیتے ہیں c plus d آیوٹا into c minus d آیوٹا alright اوپر multiplication process سے کر a c پہ minus a d آیوٹا a d آیوٹا پہ b c آیوٹا b c آیوٹا minus b d آیوٹا square alright یہاں پہ a jama b into a minus b کا formula بن گیا a jama b into a minus b برابر a square minus b square a square c square minus d آیوٹا square alright اوپر آجائے گا a c a c minus یہاں سے minus common کر لیا a d minus b c آیوٹا b common کر لیا alright یہاں یہاں سے common نہ کر اس طرح ہم لیک سکتے ہیں پہلے b c کو لیک لیں minus a d a d آیوٹا minus minus آیوٹا square سے minus آئے گا تو minus minus کیا ہو جائیں گے plus ہو جائیں گے plus b d divide by c square minus d آیوٹا square ہمارے پاس آ آجائے گا ریال ریال پارٹ آپس میں لیک لیں a c آل رہے گا جمع b c minus a d آیوٹا نیچے آجائے گا c square آیوٹا square سے minus آئے گا minus minus plus ہو جائیں گے اب division میں ریال کے نیچے خود اپنا لیک لیک c square plus d square امیجنری پارٹ کے نیچے الگ لے کے سو ہمارے پاس آجائے گا a c جمع b d divide by c square d square جمع b c minus a d divide by c square d square آئیوٹا آپ اس کو ایڈر پیئر فارم میں بھی لگ سکتے ہیں ریال پارٹ کام امیجنری پارٹ سو ہمارے پاس یہ division کا required result تھا جو کہ ہم نے پہلے لگ لیا تھا لیکن آپ اس کو پروف کر لیا next جو topic ہے graphical representation of complex number اس کو بھی پڑھتے ہیں so dear student اب ہم پڑھتے ہیں graphical representation of complex numbers since a complex number is defined in terms of an order pair of real number جس a complex number کو ریال نمبر اڈر پیر فارم آف ریال نمبر ہم لکھ سکتے ہیں لگا جیسے کہ z one is equal to a plus b iota کے complex نمبر ہیں ہم اس کو a اور b کے شکل میں لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ complex نمبر جو ہے یہ coordinate plane میں ایک کو represent کرتا ہے یہ ہمارے پاس ہے coordinate plane coordinate plane اب complex نمبر کی جو ریال پارٹ ہوتے ہے وہ ہم ایلانگ x لیتے ہیں x x اور جو ایمیجنری پارٹ ہوتے ہیں ایمیجنری پارٹ اس کو ہم ایلانگ y x لیتے ہیں فارزم a و b یہاں پہ ہیں یہ a ہے اور یہ b ہے so a و b ہم یہاں پہ represent کر دیں یہ ایک point ہے جو کہ یہاں پہ ہے x x کو ہم real x کہتے ہیں x x x x is referred as real x x y x is referred as imaginary x x x کو ہم real x کہتے ہیں y x کو ہم imaginary x کہتے ہیں یہ coordinate plane جو ہے یہ itself اس کو ہم کہتے ہیں complex plane یا z plane the coordinate plane the coordinate plane itself is called the complex plane r z plane plane کو ہم complex plane یا z plane بھی کہ سکتے ہیں complex plane کو ہم argon diagram بھی کہ سکتے ہیں the complex plane is also called the complex plane is also called the argon diagram the argon diagram بھی اس کو کہ سکتے ہیں اس کو کیوں کہ سکتے ہیں کی یہ ایک fresh mathematician تھا gene robot argon اس نے complex plane کو geometrically is a point in the plane اس کو first of all اس خونت french swiss mathematician mathematician نام کیا تھا اس کا gene robert argon gene robert argon اس نے اس کو Daten introduce کیا تھا 18 22 who was the first to represent a complex number geometrically is a point gene robert argon who was the first to represent a complex number geometrically is point in plane gene robert جو تھا وہ پہلے شخص تھا جس نے کمپلکس نمبر کو پلین میں اسپوائنٹ شو کیا تھا کہ یہ کمپلکس نمبر جو ہے یہ پلین میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ ہوتا ہے اب اس پہ ایک ایک اگزامپل کرتے ہیں کہ اس کو ہم ریپریزنٹ کس طرح کرتے ہیں ایک اگزامپل اس پہ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈینٹ اب یہ ایک اگزامپل ہے 3 پلس 2 آئیوٹا اٹھو 2 مائنس 2 آئیوٹا اور 3-2 آئیوٹا ایک تین کمپلکس نمبر ہے اس کو ہم نے کمپلکس پلین میں شو کرنے ہیں یہ ہم نے کمپلکس پلین ڈرا کر لیا آل رائٹ ڈرا کر لیا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اس طرح پرسٹ ہے 3 پلس 2 آئیوٹا یہ ریال نمبر ہے اس کو ہم ریال ایکسس پہ جائیں گے 3 یہ یہاں پہ آ گیا 3 ایکسس پہ چلے جائیں گے آل رائٹ 2 آئیوٹا یہاں پہ آ گئے 2 آئیوٹا 1 2 یہاں سے ہمارے پاس فرسٹ پوائنٹ کہا پہ ہیں یہاں پہ ہیں 3 پلس یا 3 و 2 3 3 2 یا 3 پلس 2 آئیوٹا یہ جو میجنری نمبر ہے یہ کمپلیکس مین میں یہاں پہ ہے next 2 minus 2 آئیوٹا 2 minus 2 آئیوٹا x x پہ 2 unit چلے جائیں گے minus 2 y x پہ نیچے پہ دو آ جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ 2 و minus 2 پھر minus 3 minus 3 minus 2 یہاں پہ یہ کیا ہے minus 3 و minus 2 minus 2 all right complex نمبر میں ایک اور بات complex نمبر میں order property hold نہیں ہوتی جس طرح کہ real نمبر میں ہم کہتے کہ اگر a و b کوئی بھی دو نمبر ہے تو a و b اپس میں equal ہو سکتے ہیں a و b ایک دوسرے سے greater ہو سکتے ہیں a و ایک دوسرے لسو سکتے لیکن complex نمبر does not hold the order and the property of order complex in complex number order property does not hold hold complex number میں ہم نہیں کہ سکتے کہ ایک number for example 2 iota اور 3 iota یہ دو number ہے ہم نہیں کہ سکتے کہ یہ دون equal ہے یا 2 iota 3 iota سے less ہے یا 2 iota 3 iota سے greater ہیں complex number میں ہم ایسا کوئی بھی decision نہیں کر سکتے whether they are equal or not whether they are greater or less to each other so order property complex number میں hold نہیں ہوتی ایک اور بات ایک اور point نوٹ کر لیں complex number میں یہ بھی کوئی بھی complex number ہے جو ہم نے پیار فارم میں لیا یہ first number جو ہوتا ہے real part real part a کو کہ سکتے ہیں x coordinate x coordinate r اس کو ہم اب سیسا اب سیسا double s a real part کو x coordinate یا اب سیسا کہیں جب کہ b part کو y coordinate r coordinate کہیں گے real part کو x coordinate یا اب سیسا جبکہ imaginary part کو y coordinate یا r d کہتے ہیں all right next ہم پڑھتے ہیں absolute value or modulus of a complex number absolute or modulus of a complex number let z is equal to a or b or a plus b iota ایک complex number ہم نے لے لیا then absolute value جس کو ہم اس طرح denote کرتے ہیں اس طرح z absolute define کس طرح کرتے ہیں z absolute کو real square gemma imaginary part square hole under the root hole square root اس طرح ہم اس کو define کرتے ہیں اب یہا ایک figure ہم لیتے ہیں figure ہم لیتے جس میں point a اور b یہاں پہ ہیں یہ point a اور b یہ جو ہم یہاں پہ ہیں تو یہ origin ہے all right origin ہے یہ کتنے فاصلے پر ہیں یہاں سے b فاصلے پر ہے all right اور یہاں سے a فاصلے پر ہے اس کو ہم n point دے دیا یہاں سے origin کو اس point کے ساتھ touch کرتے ہیں pm is perpendicular on ox ox پہ ہم pm perpendicular ڈران کر لیا om om کس چیز کے برابر ہے a کے برابر ہے om جو line ہے a کے برابر ہے اور pm pm کس چیز کے برابر ہے b کے برابر ہے تو ہمارے پاس کیا بن گیا یہ right triangle triangle بن گیا o m p o m p ہمارے پاس کیا بن گیا o m p right angled triangle triangle right triangle بن گیا اب پہ 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 گورس دیوران کے مطابق پہ پہ o p hypotenuse کا square hypotenuse کا square is equal to om base کا square جمع perpendicular square perpendicular کیا ہے pm p square یہ کیا ہے ہمارے پاس a square o m کس جیس کے برابر ہے o m a a square جمع p m کس جیس کے برابر ہے b b square اب یہ پہ op 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 ہمارے پاس یہ op therefore op دونوں سائیڈ پہ سکوئر روٹ ڈولیں یہ سکوئر حتم ہو جائے گا a square جمع b square تو modulus of complex number is distance from the origin to the point representing the number یہ کیا ہے distance origin سے point تک جو distance ہی ہمارے پاس complex number کو represent کرتا ہے اور ہمارے پاس اس کا modulus آگیا ہمارے ایک ایک اگر آپ کو 2 minus 5 آئیٹ اگر اس کے آپ نے ہم modulus فائن کر لہے لیت اس کو ہم z z modulus is equal to real square جمع imaginary part کیا ہے minus 5 minus 5 square hold under the root which is equal to 4 جم 55 25 which is equal to 29 under the root 29 under the root یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا dear student ایک اور point پڑھتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی for example z is equal to a plus b آئیوٹا کوئی نمبر ہے for example یہ ہم represent ہوتا ہے a plus b آئیوٹا اگر ہم اس کا conjugate لے z is equal to a minus b آئیوٹا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ y x پہ reflect ہو جائے گا یہ x x وہ ہی ہوگا y x پہ ہے اتنا یہ نیچے y x پہ ہو جائے گا یہ کیا ہے a minus b آئیوٹا a minus b آئیوٹا sorry یا a a minus b یہاں پہ a b تا یہاں پہ a minus b ہو جائے گا for example یہاں ہم ایک specific example لیتے ہیں two plus three آئیوٹا two plus three آئیوٹا one two یہاں x x پہ two اور y x پہ تین چلے جائیں گے ہمارے پاس یہ point ہے two plus three آئیوٹا یہ ہے اب اگر اس کا ہم conjugate لے z is equal to conjugate لے two minus three آئیوٹا ہو جائے گا ہمارے پاس two ایک تو تین یہ ہم پھا جائے گا یہ کیا ہے two minus three آئیوٹا تو y جب بھی ہم complex نمبر کا conjugate لیتے ہیں تو y x پہ reflect ہو جاتا ہے اب اگر یہ 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 two minus three آئیوٹا for example یہ two minus sorry یہ اس طرح لے کوئی اور نمبر لیتے ہیں z is equal to minus one جمع two آئیوٹا ایک نمبر ہے minus one جمع two آئیوٹا so minus one x پہ ادھر minus two ہمارے پاس یہ ہے اب اگر اس کا ہم نے conjugate لیا real نمبر اس طرح رہے گا complex نمبر cosine change imaginary part cosine change ہو جائے minus one نمبر کا conjugate لیتے ہیں تو ہمارے پاس y x پہ reflect ہو جاتا ہے all right dear یہ ہم نے complex نمبر کے بارے میں introduction کر لی complex نمبر کس طرح آیا ہے پھر اس کی property multiplication addition division پھر graphical representation پڑھ لیا absolute value اور modulus پڑھ لیا next lecture میں انشاءاللہ ہم properties of complex نمبر پڑھیں جس میں addition associative property commutative property multiplication different properties ہیں یہ انشاءاللہ ہم discuss کریں گے اگر آپ کو dear کوئی بھی confusion ہے تو آپ ہمیں comment box میں ضرور بتا سکتے ہیں یا ہمیں what's up اور email کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے اکان کو پریس کریں تاکہ new lecture آپ کو time پہ مل سکے اور آپ کو notification کے ذریعے آگا کیا سکے thank you inshallah we will meet in next lecture